ایک بار کی بات ہے رامپور گاؤں میں سریس نام کا آدمی رہتا تھا اور وہ بہت ہی گریب تھا وہ رکسہ چلا کر اپنا گجارہ کرتا تھا اس کے دو بچے تھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹے کا نام تھا ارجن اور بیٹی کا تھا شنگیتہ شنگیتہ گھر کی بڑی بیٹی تھی بڑی بیٹی کی سادھی کرنی تھی وہ سریس ہر وقت چندہ میں رہتا تھا کہ بیٹی کی سادھی کرنی ہے پیسے نہیں ہے سادھی کیسے ہوگی اپنے پتا کی چندہ دیکھ کر سنگیتہ نے سوچا کہ کچھ کام کیا جائے سنگیتہ نے اپنے چھوٹے بھائی ارجن سے بات کی کہ بھا ارجن ہم دونوں کچھ کام کر لیتے ہیں اس سے پتا جی کی کچھ پریسانے دور ہو جائے گی ارجن نے کہا ٹھیک ہے دیدی ہم لوگ لیکن کام کیا کریں گی سنگیتہ نے کہا ہم دونوں کھیت میں سبزیاں اگاتے ہیں سبزیاں ہو جائیں گی تو ہم دونوں کو کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں گی اس سے پتا جی کی بہت بڑی پریسانے دور ہو جائے گی وہ دونوں کھیت میں سبزیاں اگانے لگے پھر کچھ دن بعد وہ دونوں اپنی پتا کے پاس گئے اور بولے پتا جی آپ چندہ نہ کریں ہم دونوں نے کھیت میں سبزیاں لگائیں ہیں اس سے بہت سارے پیسے آئیں گے اور ہم دونوں کی پریسانے دور ہو جائے گی یہ دیکھ کر اس کے پتا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بہت خوش ہو گیا کہ ہر ویسا بیٹے ہی گھر کی پریسانے دور نہیں کرتے بیٹی بھی گھر کی لگتے